بسم اللہ الرحمن الرحیم نے کہا گیا کہ نیوز ون کی نشریات یہ بند کر دی جائیں یا اس ٹیلیویجن چینل کو آخری نمبروں پر بھیج دیا جائے اور وجہ ہوئی ایک پروڈرام میں ہونے والی گفتگو جس کا ایک سوشل میڈیا کلپ وائرل ہوا اور وہ انتہائی ناغاوار گزرا اب یہ بحث ایک اور سمت میں چلی جائے گی کہ در حقیقت وہ سوشل میڈیا کلپ اس پروڈرام کے مختلف حصوں کو کاٹ کر بنایا گیا تھا جس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو سیاکو سباک سے ہٹ کر ہیں ایک گفتگو ایسی ہے جو شاید دس بچ کر کوئی سات آٹھ نو منٹ پہ ہوئی ہو اور دوسری جو جملہ ہے وہ ایسا ہے جو کوئی ساڑھے دس بجے کے ٹائم پہ ہو لیکن وہ ایک منٹ اور انیس سیکنڈ کے اس کلپ کو منیاد بنا کر نہ صرف یہ کہ ایک شوک آز نوٹس جاری کیا گیا چلے شوک آز نوٹس جو ہے وہ ایک قانونی حق ہے لیکن اس شوک آز نوٹس کا ہمارا موقع سننے سے قبل ہی ملک بھر میں نہ صرف یہ کہ نشریات بند کر دی گئی بلکہ ایک سوشل میڈیا پر باقاعدہ منظم طریقے سے ایک مہم چلائی گئی جس کے اندر بالخصوص نیوز ون کی انکر غریدہ فاروقی صاحبہ کے حوالے سے جس قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے اسے پاکستان کے جو تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو لوگ ہیں جو صحافی برادری ہے انہوں نے اس کو کنڈنگ کیا ہے پاکستان کے تمام جو پریس کلبز ہیں کراچی پریس کلب ہو لاہور پریس کلب ملتان پریس کلب پشاور پریس کلب اسی طریقے سے کشمیر کے جو مظفرباد پریس کلب ہے اور پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کے جو پریس کلبز ہیں پی ایف یو جے ہیں انہوں نے حکومت کی جانب سے جو یہ جو اقدامات کیے گئے ہیں جس کو کیبل آپریٹرز نے ہمیں بتایا کہ انہیں پیمرہ کی جانب سے دباؤ ہے اور پیمرہ کی حکام یہ کہتے ہیں کہ انہیں حکومت کی جانب سے دباؤ ہے کہ اس ٹیلیویجن چینل کو بند کر دیا جائے تو یہ سلسلہ جاری ہے آج بھی پاکستان کے مختلف شہروں میں نیوز ون کی جو نشریات ہیں وہ نہیں دکھائی جاری ہیں اور اس کی وجہ صرف اور صرف حکومتی دباؤ ہے جو قانونی طریقہ کار ہے وہ نیوز ون کی منیجمنٹ اس کو استعبال کرے گی نہ صرف یہ کہ پیمرہ میں جو اشو قوز دیا گیا ہے اس کا ہم جواب دیں گے بلکہ اس کے حوالے سے جتنے بھی قانونی جو تقاضیں ہیں وہ ہم پورے کریں گے میں اس سلسلے میں نہ صرف یہ کہ پی ایف یو جے کے جو ہمارے جتنے دوست ہیں جو ہمارے پی ایف یو جے کے قائدین ہیں پاکستان کے تمام جو پریس کلپز ہیں صحافی برادری کے جو رہنما ہیں جنہوں نے نیوز ون کے ساتھ جہتی کا اظہار کیا ہر جگہ اپنی آواز بلند کی اس معاملے کی اوپر متعدد جگہوں پر لوگ سڑکوں پر آئے اور اب بھی اسی طریقے سے وہ ہمارے ساتھ نہ صرف رابطے میں ہیں بلکہ اپنی مکمل ایک جہتی کا اظہار کر رہے ہیں میں نیوز ون انتظامیہ کی جانب سے ان کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں ساتھ ساتھ پاکستان کی جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں ان سیاسی جماعتوں کے قائدین نے حکومت کے اس اقدام کو چینل کی بندش کے اقدام کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے میں بلاول بھٹو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں ان کی جانب سے بہت سخت رد عمل سامنے آیا مولانا فضل دیمان صاحب کی جانب سے اسی طریقے سے وزیعالہ سن ہوں سعید غنی صاحب ہوں شازیہ مری صاحبہ ہوں مرتضی وحاب صاحب یہاں نیوز ون کے دفتر تشریف لائے اسی طریقے سے جو پاکستان کی دیگر جماعتیں ہیں جس میں سراج الحق صاحب ہیں سنیٹر مشتاق صاحب ہیں میں اگر کسی پارٹی کا نام رہ گیا متحدہ قومی مومنٹ ہے پاکستان مسلم لیگ کاف ہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہے جس میں حکومت کے اس اقدام کی مضمت نہ کی ہو میں نیوز ون کی منیجمنٹ کی جانب سے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا تمام سعافی درادری کا جو ہماری بھکلا کمیونٹی ہے جو سیویل سوسائٹی ہے ان کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس جو مشکل اور کڑے وقت میں ہمارے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں ہم ہمارے پاس ان کے لیے شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں آج پاکستان کی جو سینٹ آف پاکستان ہے اس کا اجلاس ہوا سینٹ آف پاکستان کے اجلاس میں سینٹر شہری رحمان صاحبہ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب سینٹر عرفان صدیقی صاحب سینٹر مشتاق صاحب غرض یہ کہ کون سے ایسے ننمہ تھے جنہوں نے حکومت کی اس قدم کی مضمت نہ کی ہو سینٹ آف پاکستان میں آج کیا ہوا اور سینٹر صاحبان کا کیا موقف ہے آئیے آپ کو سنوا دیں ہمارے ٹی وی چینل ٹی وی ون کو موطل کر دیا گیا ہے اس کو کچھ کیبل آپریٹرز کی ذریعے جو طریقے کار ہوتا ہے اس کے ذریعے بند کر دیا گیا ہے پاکستان میں اس طرح چینل بندی اور قلم بندی ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے سری پریس ایک جمہوریت کا ستون ہے ہمارے جتنے صحافی ہیں ان سے پوچھ لیں کہ حالات کبھی اتنے برے نہیں ہوئے تو اور مزید اپنی جزہ سائے کرانے سے بہتر یہ کہ انجل واپس بحال کریں نیوز ون میڈیا کے ساتھ جو بھی پابندی لگائی گئی ہے یہ بڑا انفورچنیٹ ہے کہ اس حکومت کے آنے سے پہلے پیٹی آئی کے جو لیڈران تھے انہوں نے وعدے کیے تھے کہ پاکستان میں جنرلس کے حالات ہم بہتر کریں گے اب یہ حد ہو گئی ہے کہ جو بات مراد سعید صاحب اور شیخ رشید صاحب خود کرتے تھے ٹی وی پہ زوم آئی نے آج کسی اور نے کیا ہے تو ان کے اوپر پابندیاں ان پہ تو ہو گیا پورے میڈیا چینل ہی بند کر دیا ہے اس کو میں سخت الفاظ میں جناب چیرمن کنڈیم کرتا ہوں چینلز جو ہیں اس کے اوپر پابندیاں لگانا اور میڈیا کا گھرہ گھونٹنا اس کے حوالے سے پاکستان کی ریکارڈ پہلے سے بہت خراب ہے تو میں تو ایک تو میڈیا کے حوالے سے جو بات آئی ہے کہ میڈیا کے اوپر قدرانیں نہیں چاہیے میڈیا ماشرے کی آوازیں اسی کی وجہ سے جمہوریت ہیں اسی کی وجہ سے پانڈمنٹل رائٹ ہیں یہ جو بان کیا ہے نیوز بان چینلن کو یہ زیادتی ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے پیمرا شود also follow the due process law and this is something which undermines the freedom of expression banning an entire channel is I think not in the public interest میں سمجھتا ہوں کہ جو پیمرا کے قوانین ہیں ان کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے بلکل نیوز بان کو بہن ہونا چاہیے تھا کیونکہ نامور میں جمہوریت ہے نامور میں صحافت کی ازادی ہے اور آپ حضرات کی یہ جسارت ہوئی کہ آپ نے سوال کیا اومد زیادہ وراد ہو رہی ہے نیوز بان سے کہ اس نے حقیقت عوام کے سامنے رکھی ہے یہ ایک حقیقت پر ملک کے اندر ہے یہ تو کوئی اپنے خلاف بات سننے سے تیار نہیں اور ایک دفعہ نہیں یہ بیسیوں واقعات ہو چکے ہیں اور یہ قابل مضمت ہیں نیوز بان کے پر پابندی اس کی بھی میں شدید مضمت کرتا ہوں شدید مضمت کرتا ہوں اور ان کو چاہیے کہ جو ٹرانک میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے یا اینکرز ہے یا میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں ان اداروں کو بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو صحیح خبریں ہیں وہ قوم تک نہ پہنچے تو میں اس اقدام کی شدید مضمت کرتا ہوں غلط کیا جا رہا ہے سیمپل ایک نوٹس ہے جس کا جواب ہونا ہے جس کی ایڈیوڈیکیشن ہونی ہے جس کا فیصلہ ہونا ہے اور فیصلے سے پہلے اگر آپ بند کر دیں گے تو پھر فیصلے کیلئے باقی کیا رہ گیا تو یہ تو سیٹلڈا ہے کہ جو الٹیمیٹ ریلیف ہے وہ شروع میں نہیں دی جا سکتی اور اس میں ٹیلیفون کروا کے اور اس طرح سے مختلف جگہوں پر اس نیوز چینل کو بند کرانا یہ میرے سرہ سر غلط ہے نیوز ون ہمارا ایک چینل ہے ٹی وی کا جس کو دو دن پہلے سڈنلی بند کر دیا گیا ہے اور جو اخباری ریپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کو کوئی نوٹس نہیں دیا گیا ان سے پہلے جواب نہیں لیا گیا سب سے پہلے بندش کے حکامات جاری ہوئے یہ جو آمرانہ قسم کا انداز ہے کہ اٹھ کے چینل کو بند کر دیا اس کا گلہ گھنٹ دیا اسی طرح پھر صافی بے رزگار ہوتے ہیں اسی طرح ان کی مالی مشکلات ہوتی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے کولیگز بھی اس پہ ہزارے افسوس کریں اور حکومت کی توجہ دے لائیں کہ وہ اس طرح کے اقدامات نہ کریں سینٹ آف پاکستان کے ساتھ ساتھ آج وہ سن اسمبلی کا اجلاس بھی ہوا ہے اور جس سن اسمبلی کے اجلاس میں جو پریس گیلری ہے وہاں پہ جو صحافی برادری ہے انہوں نے اعتجاج کیا جو نیوز ون کی بندش ہے اس کے خلاف اپنا اعتجاج ریکارڈ کیا جو عراقین اسمبلی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے عراقین اسمبلی متحدہ قومی مومنٹ سے تعلق رکھنے والے عراقین اسمبلی اور جی ڈی اے سے تعلق رکھنے والے عراقین اسمبلی نے بھی اپنی آواز بلند کی میں سن اسمبلی میں اعتجاج کرنے والے ہمارے اپنے تمام صحافی بھائیوں کا اور جو ہمارے جو سیاسی زومہ ہیں ان کا میں شکر گزار ہوں سن اسمبلی میں آج کیا منظر تھا ایک نظر اس پہ بھی ڈال لیجئے اپنے والے عراقین اسمبلی یہ صورتحال تھی سن اسمبلی کی جو آپ نے ملاحظہ فرمائی بہرحال اس حوالے سے جو بھی قانونی آپشنز موجود ہیں اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس کا ذکر کرتے چلیں جو اپوزیشن ہے جو حکومت ہے ایک دوسرے کے اوپر شدید جملے بازی جاری ہے امیان خان صاحب نے کہا کہ بیس بیس سال بعد لوگ فاتحہ پہ جارے ہیں چودری صاحب کی عیادت کے لئے چلے گئے سالوں بعد اور گھبرانہ نہیں ہے اور مونے صلی اللہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب آپ مشورہ دے دیں پی ٹی آئی والوں کو یہ کہیں کہ گھبرانہ نہیں ہے دوسرے طرح حکومت کہتی ہے کہ جس تواثر کے ساتھ حکومت اجلاس منقعت کر رہی ہے اور عمران خان صاحب کی جو باڈی لینویج ہے وہ اس بات کی غم ماضی کرتی ہے کہ وہ کتنے پریشر میں ہیں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحری کے انصاف سے امجد نیازی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے شیزا فاطمہ صاحبہ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے حسن مرتضی صاحب تمام میمانوں کا بہت شکریہ امجد نیازی صاحب یہ فرمائیے یہ جو ریسنٹ ڈیولیپمنٹ ہے گھبرانہ نہیں ہے تو آپ گھبرا بالکل نہیں رہے ہیں جو ایکٹیوٹیز ہیں اپوزیشن کہتی ہے کہ آپ کی باڈی لینویج جو ہے وہ پریشر میں ہے کیا صورتحال ہے بسم اللہ حرمان رہی ہم کوئی ایسا لیگج اٹھا کے نہیں چل رہے جو کہ کل ہمیں کوئی پوچھے گا یا ہمیں کسی بات کا خطرہ ہوگا ہم پاکستان کے لیے آئے ہیں پاکستان کے لیے کام کرتے رہے ہیں اور اس یہ بازو جو ہے پہلے بھی ہمارے آزمائے ہوئے ہیں کوئی یہ پہلی ضبط نہیں ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ان کی کوششیں تو پہ پچھلے ساڑھے تین سال سے جاری ہیں یہ کوئی آج کی بات تو ہے نہیں آئے ویلکم جی آیا نو اپنے یہ جتنی بھی تبانائیاں پہلے انہوں نے سرف کی ہیں اگر کاش کہ انہوں نے یہ پاکستان بنانے میں اتنی سرف کی ہوتی یا پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے کی ہوتی تو یقیناً آج پاکستان اتنے مشکلات کا چکار نہ ہوتا کہتے ہیں جتنی تبانائیاں آپ نے اپوزیشن پر سرف کی ہیں اگر گورننس پر سرف کی ہوتی ہیں اپوزیشن یہ ارگومنٹ دیتی ہے اپوزیشن تو دیکھیں وہ بچانے نکلے ہیں کوئی جان بچانے نکلا ہے کوئی دمڑی بچانے نکلا ہے کوئی چمڑی بچانے نکلا ہے ہمیں کیا بچانے ہیں اللہ تعالیٰ کے شکر ہے میں نے پہلے کہا نہ کوئی ایسا ہم اپنا بیگ لے کوئی اٹھا کے پھر رہیں کہ جس میں کل کوئی ہم سے پوچھے گا کہ جی آپ نے یہ بیگ کہاں سے لیا یا آپ نے یہ جو محل بنایا تو ہمیں تو کوئی فکر نہیں اس بات کی پاکستان کے لیے کوششیں ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے پاکستان کی عوام خوشحال ہو جائے اس کے لیے اپنی ایک پوری سٹرگل ہے الحمدللہ آج ان کی وجہ سے جو ہے وہ جتنے مسائل آئے ہیں ان کو ہم نے کم کرنے کی کوشش کی ہے پاکستان اب ریکاوری کی پوزیشن میں آگئے ہے پاکستان کی آج ایکسپورٹ بڑی ہیں آج گروت ریٹ بڑا ہے آج آپ کے جتنی بھی انٹرنیشنل جو معیشت ناپنے والے جو ادارے ہیں وہ آپ کو آج بہتری کی امید سنا رہے ہیں تو اس ان کا جو مقصد صرف ہے کہ پھر ایک دفعہ جو انسٹویشنز ہیں وہ جو ہے متنازہ تو میں نہیں کہتا لیکن کم از کم ان میں آدم اعتماد کی صورتحال پیدا ہو تاکہ ان کی جو سیاست ہے ان کی منجی نہ ٹھک جائے ان کو یہ ڈا رہنا تو اس کے لئے جو پھاگ دوڑے میں ضرور کرنی ہے شیزر صاحبہ نیازی صاحب کہتے ہیں یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں ساڑھے تین سال سے کرنے ہیں چلے لگے رہن دے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ کافی باتیں کی ہیں نیازی صاحب نے اور بیگز کی بات کی یا بیگیج کی بات کر رہے تھے یا بیگز کی بات کر رہے تھے بہرحال دونوں ان کے اس وقت جو ہیں وہ کاتے میں آگئے ہیں بیگ نہیں تو گھڑی تو لوگ پوچھیں گے جو توشہ خانہ میں آپ جمانہ کرا پائے اور وہ تمام توفے تحائف جو آپ نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ وہ تو دوسرے ممالک نہیں چاہتے کہ بتایا جائے کہ ہمیں کتنے توفے دی ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری یقیناً سامنے آئیں گی توچھی بھی جائیں گی پھر اس کا بھی حساب لیا جائے گا کہ آٹا کہاں چلا گیا اس کا بھی حساب لیا جائے گا سو اربوں سینکڑوں عرب روپے جو کمائے گئے غریب عوام کی جیب سے چوری کیے گئے وہ کہاں گئے اس کا بھی جواب لیا جائے گا کہ جو دوائیاں جو ہیں عدلیات جو ہیں وہ پانسو فیصد مہنگی کی ان کی جو غریبوں کی جانے گئیں وہ اس کا کون زمیدار ہوگا آپ سے بہت حساب ہیں لینے والے ہم اس ملک کو آٹا بھی ایکسپورٹ کرتے چھوڑ کے گئے تھے آج ہم دونوں چیزیں جو ہیں وہ برامت کر رہے ہیں اور ایک سو ایسی روپے کے ڈالر پر برامت کر رہے ہیں یہ بھی یاد رکھیں ایکانومی آپ نے کیا بہتر کرنی تھی ایکانومی تو آپ غریب عوام سے پوچھ لیں آپ شاہزے وہ جو ہیں آپ کے شباز گل صاحب سے پوچھ لیں فیصلہ باد میں اترنے کی پوچھش نہیں تھی انہوں نے جو عوام نے ان کے ساتھ کی ہے وہ صدا یاد رکھیں گے آپ لوگ تو یہ میرے بھائیں ہیں امجد علی خان صاحب مگر ان کی پارٹی کے جو میمبرز ہیں وہ اپنے حلقوں میں اترنے کے قابل نہیں رہے حالات تو یہ ہیں تو بات یہ ہے کہ بالکل ان کو گھبرانے کی ضرورت ہے جس حد تک اس وقت مہنگائی ہے پاکستان کا غریب ترین طبقہ جو کہ سترہ ہزار روپے پیسے کماتا ہے اس کے لیے اس وقت سینسٹیف پرائس انڈیکس وہ ضرورتی اشاہ جو ہر گھر کو ضرورت ہوتی ہے ایک پیسے بائس فیصد جو ہے اس میں وہ مسلسل پچھلے ایک سال سے دید سال سے جو ہے کمہنگائی تلی آرہی ہے جو بجلی ہے وہ پچھلے دو سالوں میں دو سو فیصد بڑھ گئی ہے LPG جو ہے وہ سو فیصد بڑھ گئی ہے مطلب لوگوں کے تو ہم وہ دو وقت کی روٹی کی مثالیں دیتے تھے اب تو ہم ایک وقت کی روٹی کے جو ہے وہ لوگوں کو لالے پڑ گئے ہیں تو بالکل آپ کے پاس اب بیگج بھی بہت ہے اور بیگز بھی بہت ہے جن کے اوپر جو ہیں وہ سوالات یقیناً کیے جائیں گے اور ایک طرف جب آپ اگر آپ محلات کی بات کرتے ہیں اور یہ بار بار اگزامپل دیتے ہیں تو یقیناً جو ہے وہ آپ جو اپنا 300 کنال کا جو بنی گالا ہے جو ایک لاکھ روپیا تنخاہ کے اوپر آپ 300 کنال کا گھر چلاتے رہے ہیں اس کے اوپر بھی ہم ضرور سوال کریں گے کہ وہ کیسے چلتا رہا وہ کن قوانین کے مطابق جو ہے وہ ریگلرائیز کیا گیا اور وہ ٹیکس جو کہ چالیس ہزار سے بڑھ کر ایک کروڑ ہو جاتا ہے وزیر آزم بنتے ہی اس پہ بھی ہم سوال کریں گے کہ وہ کس طرح جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بلینز اور ملینز جو ہیں وہ کٹھے کر چکے ہیں تو اس طرح کی بات نہیں ہے ان کے پاس بہت سوالات ہیں دینے کو اور یہ جو انہوں نے کابینہ میں اردگیر سے تمام پارٹیوں کے لوگ کٹھے کیئے میں وہ آپ کو خود نظر آئے گا کہ یہ جو انہوں نے ملک کا حال کر دیا ہے اس وقت وہ بچارے جو ان کے ساتھ اتحادی بنے سے وہ کتنی دیر تک ان کے ساتھ کھڑے رہ پاتے ہیں یہ چیز سامنے آ جائی حسن قطعہ صاحب آپ چونکہ آپ کی جو مرکزی قیادت ہے وہ لاہور میں ہی تھی آصف زرزاری صاحب نے ملاقاتیں بھی کی یہ جو ریسن ڈیبلیپمنٹ ہے اپوزیشن کی انیشیٹیو بھی آصف صاحب کا تھا شہباز صاحب کی طرف گئے پھر چوری صاحبان کی طرف گئے کل سراج صاحب سے ملاقات ہونی تھی نہیں ہو سکی کتنے کانفیڈنٹ ہیں آپ اس ایکٹیوٹی سے اور کیا فرق ہے ماضی کی جو آپ نے سرگرمی دکھائی اس میں اور اس میں بہت شکریہ جی دیکھیں جہاں تک تعلق ہے ملنے ملانے کا تو سیاستدان ہیں وہ آپس میں ملتے تو رہتے ہی ہیں کیونکہ بات چیز کے ذریعے یہ چیزیں حل ہو سکتی ہیں یا آگے چل سکتی ہیں اگر بات چیز کا سلسلہ ختم ہو جائے تو پھر تو چیزیں رک جائیں گی سیاستدان ہیں ہم کوئی جنگ جو تھوڑی ہیں اس میں نہ کوئی آپ کا دشمن ہے نہ کوئی آپ کا اس طرح دوست ہے کہ کل کو آج کے دوست کل کے دشمن اور کل کے دشمن آج کے دوست سیاست کے اندر تو یہ چلتا رہتا ہے جہاں تک تعلق سوال میں تھوڑا سا سن رہا تھا اور میرے باقی کے جو دوست پارڈیسپینٹ ہیں وہ اس کا جواب دے رہے تھے تو یہ ایک چیز تو بالکل لکھی پڑی ہے کہ حکومت بخلات کا شکار بھی ہے گھبرات کا شکار بھی ہے اور ٹوٹ پوٹ کا شکار بھی ہے یہ جو اگر کوئی ان ریزرٹس سے جو یہ زمنی الیکشنز ہوں اگر کوئی سیڑ جیت جاتا ہے کوئی ہار جاتا ہے تو یہ یہ کوئی حکومت کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے مضبوط ہو رہے ہیں حکومت دن بہ دن جو ہے بلکل خوکھلی ہوتی جا رہی ہے حکومت کے پاؤں کے نیچے سے زمین سے رکھتی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا کبھی رونا پیٹنا میرا نمبر مراد سعید سے پیچھے ہو گیا آگے ہو گیا بھائی یہ کوئی یہ تو میرہ تھان ہے آپ کبھی آگے بھی نکل سکتے ہو اپنی کوشش کرو جو تکلیفیں برداشت کی ہیں مراد سعید نے سیاست میں آپ بھی کرو اور بہتر پوزیشن پہ آ جاؤ تو یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی جی جہاں تک آنے والا وقت ہے اپنی پوزیشن بڑے بھرپور طریقے سے اس ملک کے اندر ساری جماعتوں کو آن بورڈ لے کر اور اس ملک کے بہتر مستقبل کے لیے جو کوشش کر رہی ہے اپنی پوزیشن انشاءاللہ تعالی اس میں ہم کامیاب ہوں گے شیدہ صاحبہ نے گھڑی کی بات کی گھڑی اور چھڑی یہ دو چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کیوں یہ لائکیں جو ہے جو ہے نا وہ جڑ گئے ہیں لوگ گھڑی کو بھی آپ کو چھیڑنے ہیں اور چھڑی والا معاملہ تو ساڑھے تین سال سے چھیڑتے رہے اللہ تعالیٰ کے شکر ہے اپنا حافظ صاحب ہم ایک دیلے کے روادار نہیں ہیں یہ جتنا مرضی الزامات لگا لیں یہ پہلی دفعہ تو ہوئے کہ توشہ خانہ الحمدللہ یہ پراپلی اس کا ریکارڈ مینٹین کیا گیا ہے اور ہر چیز جو ہے وہ آن ریکارڈ پڑی ہے چونکہ آپ کے جو دوست ممالک تھے ان کی ایک ریکارمنٹ ہی کہ ہم نے جو توفے دیئے ہیں ان کو آپ پبلک نہیں کریں تو وہ نہیں کیا نا کہ انہوں نے جو وہ کہتے ہیں نا مالے مفدلے بے رہے ہیں والی بات نہیں ہے انہوں نے تو سارا چیز ہی غائب کر کے جو گھڑی محفوظ آتوں میں ہے نا جب جائے صاحب گھڑی تو محفوظ آتوں میں ہر چیز ہر چیز جو ہے نا قومی خزانے میں موجود ہے اس کا ریکارڈ پاکستان کے قومی خزانے میں آج نہیں کل نہیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے ایسا کوئی اس میں آپ کو ڈاؤٹ بھی نہیں ہونا چاہیے ہر چیز کو پروپرلی منیج کیا گیا ہے پروپرلی ریکارڈ جو ہے اس کو رکھا گیا ہے باقی ان کے جو ہوتے مجھے آپ یادوں کا ترک جو ہمارے پریزنٹ آئے تھے وہ ہار دے کے گئے تو وہ پتری ہار برامت کہا تھے ہوا کم از کم وہ آلاد نہیں ہے پاکستان میں بہت کچھ بول سکتے ہیں اور لوگوں نے کوڑیوں کے دام جو ہے اچھا کوڑیوں کے دام جو ہے نا وہ اپنے نام لکھوا لیا کہ یہ چیز تو میری ہو گئی اور بعض افراد نے تو جو اللہ تعالیٰ ان کو عزت دی تھی انہیں خود عزت راست نہیں آئی یا وہ عزت کو سمجھ نہیں پائے ہمارے جناب عمران خان صاحب کو اللہ نے بالکل عزت دی ہے اور وہ عزت کرنا بھی جانتے ہیں اور عزت کو محفوظ رکھنا بھی جانتے ہیں حضرت مزید صاحب اس پر آپ شاٹلی کومنٹ کر دیں تو میں بریک کر لوں گا آپ کیوں کہ مسکر آ رہے ہیں لہٰذا جواب دے دیں ہمارا تو مسکرانہ بھی مسئلہ ہے اس پر بھی نوٹس ہو جاتے ہیں دو چیزیں سامنے آ چکی ہیں اس پر عدالتیں بھی موجود ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہار میں کسی نے کچھ کیا ہے یہ اس کو عدالت میں لے جائیں اور وہاں مزید جو ہوگا اب انشاءاللہ ہار نیائی صاحب کا مقدر بل چکی ہے ہمارے بجے قابل ادرام بھائی ہیں تو انشاءاللہ ہار جو ہے وہ انہی کی رہے گی ہار کی جو ہے اس کی معذرت چاہتے ہیں ہار جو ہے وہ جناب انہی کے گلے میں میں وقفہ لیلو وقفے کے بعد آتے ہیں تو شیزہ صاحبہ کے سامنے جائے معاملہ رکھتے ہیں کہ یہ جو ریسنٹ ڈیولیپمنٹ ہے اس سے وہ کتنے ہاپ فل ہیں ملکم بیک ناظرین امجد نیازی صاحب حسن متضر صاحب شیزہ فاطمہ صاحب اور میرے مہمان ہیں شیزہ صاحب آج عمران خان صاحب نے کہا جی بیس بی سال پرانے لوگوں کی فاتحہ پہ جا رہے ہیں اور آج جہنا وہ سالوں بعد چودری صاحب کی جو ہے وہ صحت یاد آگئی فواد چودری صاحب کہتے ہیں کہ جی دعا دیں اس تھانے دار کو جس نے ماں یاد دلا دی اس نے کیا آپ کا تفسر ہے سیاسی ضرورت ہے سیاسی ضرورت کے لیے جو ہے وہ آپ نے ہر چیز جو ہے وہ کمپرومائز کر دی دیکھیں بات یہ ہے کہ فواد چودری صاحب کے بیان کو تو میں بہت چیزی سنجیدگی سے نہیں لوں گی ایک ایسے سیاستدان جو قریباً ہر پارٹی جو ہے وہ اس میں رہ چکے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ کل جو اگلی حکومت آئے گی کوئی پتہ نہیں وہ آپ کو اس کے بھی آگے پیچھے نظر آئیں تو باقی رہ گئی بات کہ چودری برادران سے کیوں ملے یا چودری شجاعت صاحب سے دیکھیں سیاست جو ہے اس میں کبھی بھی دروازے بند نہیں کیے جاتے اور سیاست جو ہے پولیٹکس جو ہے وہ ڈائلوگ ہوئے اور پولیٹکس جو ہے وہ آرٹ ہی جو ہے وہ اس چیز کا ہے کہ آپ کس طرح راستے آگے بناتے ہیں سیاست کی اندر نہ آنا آتی ہے سیاست کی اندر یہ جس طرح اس وقت کی حکومت سیاست کر رہی ہے کہ ذاتی دشمن بنا دیں اور سیاستی انتقام کی اس حد تک چلے جائیں کہ لوگوں کی ماں و بیٹیوں کو جو ہے آپ گھسیتیں عدالتوں کے اندر اور جیلوں کے اندر یہ ماضی میں جب ہم ہماری بھی ڈیموکریسی بار ڈیویلپ نہیں تھی نوے کی دہائی میں ہم کر کے سیکھ چکے اور پھر اس سے سیکھ کے آگے نکل چکے پھر ہم نے جب مشرف کا دور دیکھا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تمام پڑی جماعتوں کے اندر ایک پولیٹیکل مچوریٹی آئی مگر یہ پارٹی جو ہے اب آکے ہمیں واپس آج ستیس سال پہلے کی سیاست میں جو ہے وہ دھکیل چکی ہے تو یہ جو بات ہے کیوں ملے کس سے ملے دیکھیں ہمارا حق ہے اب کسی سے ملنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج اگر ہم پی 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 کے ساتھ بیتے ہیں تو ہماری پولیٹیل آئیڈالوجی آلائن کر گئی ہیں یا پارٹیز مرچ کر گئی ہیں سیاسی جماعتیں سیاسی لیڈران آپس میں ملاقاتیں بلکل کرتے ہیں اور اس وقت میں واپس اپنے پہلے پوائنٹ پہ آؤں گی کہ پاکستان کو انہوں نے جس نہنج پہ پہنچا دیا ہے پاکستان کی غریب آوان جو ہے وہ ان کو ایک لمحہ بھی جو ہے وہ اب مزید برداشت نہیں کر سکتی ایک نومک کولیپس ہے اس ملک کے اندر جو مہنگائی ہے افراتش ذر ہے وہ ہائیس ہے پچھلی سائی دہائیوں میں اور مسلسل ہائیس چلے آ رہی ہے آپ چاہے روپی کی ڈیویویشن دیکھ لیں آپ چاہے جی ڈی پی گروت دیکھ لیں آپ بے شک ہر سال اپنا بے سیئر چینج کر کے جی ڈی پی کو بڑھاتے رہیں ہمیں کوئی پرک نہیں پڑتا مگر گراؤنڈ ریالیٹی اس وقت یہ ہے کہ غریب آوان مر رہی ہے اور یہ بھی بہتر جانتے ہیں کہ یہ آج اپنے حلقوں میں واپس جانے کے قابل نہیں رہے تو پاکستان کو بچانے کے لیے ہم ہر لیگل ہم کوئی ایکسٹر کانسٹیوشنل بات نہیں کر رہے ہم کوئی اٹرہ وائز تو کانسٹیوشنل نہیں جا رہے ہم ہر لیگل ہر جو ہمیں آئین اجازت دیتا ہے وہ قدم اٹھائیں گے تاکہ ہم عمران خان صاحب اور ان کی کرپشن زدہ اور نا اہلی زدہ جو حکومت ہے اس سے اس عوام کی کم ات کم جان چھڑا سکیں آگے کا جو ہے پاس اسشاللہ سٹری الیکشنز ہوں گے اس سے یقینا جو ہے وہ امید کرتے ہیں کہ بہتری آئے گی اور عوام جب اپنے نمائندوں کو خود چنیں گے اس ووٹ کی عزت ہوگی تو یقینا اس ملک کے اندر جو ہے وہ ہمیں بہتری نظر آئے گی حسن مدددہ صاحب یہ عمران خان صاحب نے گدشتہ دنوں کہا کہ عاصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ چیک بک لے کے گھوم رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ رہے ہیں گدشتہ دنوں پنجاب میں تھے کوئی چیک بک دیکھی آپ نے زرداری صاحب کے پاس دیکھیں جی خان صاحب کیا کہہ دینا تو وہ مرضی کے مالک ہیں ان کو تو ہم نہیں روک سکتے انہوں نے تو کافی باتیں کہی اگر ایک بات کی سچ ثابت ہوئی ہے تو پھر یہ چیک بک والی بھی مان لیتے ہیں انہوں نے تو ایک کروہ نوکری کا بھی کہا انہوں نے تو پچاس لاکھ گھر کا بھی کہا انہوں نے تو کہا دو سو عرب ڈالر باہر پڑے ہیں ہم ایک دن آئیں گے اٹھا کر ایک عرب باہر کی دنیا کے موں پہ ماریں گے ایک عرب اپنی قوم کے موں پہ ماریں گے آج تک تو نہیں ہوا انہوں نے تو کہا کہ جو آپ موبائل فون پہ ٹیکس دے رہے اور ریچارج پہ تو وہ ٹیکس زرداری ٹیکس ہے تو وہ اب تو زرداری ٹیکس نہیں ہے اب تو وہ بڑا بھی ہے اور اس کا حساب بھی نہیں دیا جا رہا یومیاں گیارہ عرب سے چودہ عرب تک کی منی لارڈرنگ ہوتی تھی اب تو وہ پیسہ بھی رک رہا ہے وہ کہاں گیا انہوں نے جو بات بھی کی ہے وہ کہہ دیتے ہیں وزیراعظم میں اس ملکے ہم تو ان کو کسی اور حوالے سے انٹریوز بھی نہیں کروا سکتے ان کا تعریف بھی نہیں کروا سکتے لیکن وہ ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے جس چیز پہ نوٹس لے لیتے ہیں دوسرے دن مارکٹ سے غائب ہوتی ہے سمجھے نو کانفیڈنس والا معاملہ حسن موتزہ صاحب یہ جو نو کانفیڈنس والا معاملہ ہے اس کے اندر آپ کو آ رہی ہے یا نہیں کیونکہ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے خرید و فروغ اور یہ معاملہ آپ کو کچھ ایسا شائبہ ہے کہ اس طرح صورتحال جائے دیکھیں جی نو کانفیڈنس کے اندر لوگ تنگ آئے پڑے ہیں ہمارے ساتھ ریٹھتے ہیں جی میمبران ایم پی ایز سارے سارا دن جو گفتگو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی کانفیڈنسی میں جانے کے قابل نہیں ہے لوگ ہمارا گرے بان پکڑتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے لوگ مہنگائی کے لیے ہمارے دروازوں پر اتجاج کر رہے ہیں آپ نے کئی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جو میمبران اسیملی کو اپنے حلپوں میں بیزت کیا جا رہا ہے اور جو ان کے تشدد ہوئے ہیں کئی حلپوں میں تو یہ سارا جو رییکشن ہے اس سے بچنے کے لیے میں نہیں سمجھتا جو پیسوں کو دیکھے گا وہ تو کہیں گے کہ ہماری حزت بچنی چاہیے اور اس سے چھکا رہا ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے حلکوں میں سارا سکیں یہ حلکوں میں جانا کتنا مشکل ہو گیا ہے آپ لوگوں کا وہ کہتے ہیں جی ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا پی ٹی ہلکوں میں جائیں گے تو لوگوں سے بچنا پڑے گا ابھی وہ کہتے ہیں جی چیلنج دیتے ہیں پوزیشن والے عمران خان صاحب نے عمت ہے تو چلیں ہمارے ساتھ کسی بھی چوک پہ چلے پتہ چل جائے گا لوگ کیا کہہ رہے ہیں حافظ صاحب ڈرنا تو ان کو چلائیے پاکستان ڈیکیڈ محمد کو انہوں نے ملک کو لٹا ہے ہمیں کس بات کا ڈر ہے میں تو روزانہ اپنی علکے میں گھومتا ہوں آپ کو تو بیٹھا ہوں ابھی واپس جب آپ کی کال آ رہی تھی سکائی سے تو مجھے کیا میں تو ہر روز بلکہ میں نے جتنے بھی مہمراہ نے اسمبلی ہے کالا کر دیا ایک ہان میں دیکھیں تو ان کا جو سب سے بڑا سرخیل تھا مولانا ڈیزل صاحب تو انہوں نے ہوا سے آر کھائی ہے تو ان کو ڈرنا چاہیے کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کریں گے پرینس سے تو انہوں نے کھائے ہیں ہم نے کیا کیا جو ہمیں ڈرنا چاہیے الحمدللہ پاکستان کی آج معیشت بہتر ہے آج آپ کی ایکسپورٹ بہتر ہیں آپ کی کسٹریکشن انڈسٹری آج آپ کی ٹیکسٹیل انڈسٹری اوپر جا رہی ہے آج کی جو انڈسٹری ہے وہ اوپر جا رہی ہے آج آپ کے جو زخائر ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں آج آج کے ذرہ مبادلہ جو پاکستان اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے ریکارڈ جو ہے آپ کو رکوم بیجی ہیں آج آپ کی کونسی میں سمجھتے ہوں آپ احساس پروگرام کے ذریعے کتنے یہ سب چیزیں اوپر جا رہی ہیں عمام کدھر جا رہے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں جی مر گئے ہیں ہم بھی دیکھیں ان کو علم میں ہے کہ مشکلات دیکھیں کرونا کرونا کے مشکل حالات میں بھی ہم نے دیکھیں دے تو اللہ کی ذات سکتی ہے بندہ تو نہیں دے سکتا کن فن یکون کی طاقت وہی رکھتا ہے اللہ کل شہن کے دیر بھی ہے واللہ و خیر رازقین بھی ہے لیکن ہماری اس پسان لیکن عمام تو ان اللہ محسابرین پر گزارہ کرنے ابھی سایہ آج الحمدللہ احساس پروگرام کے ذریعے احساس راشن پروگرام کے ذریعے احساس کسان احساس کسان پروگرامز ہیں جو اس سے پہلے کبھی پھر آپ ہیلڈ کارڈ الحمدللہ پورے پی ہو چکا ہے مارچ کے انتک پورا پنجاب ہو جائے گا تو یہ بھی پہلی تفہہ ہو رہا ہے اس کو بھی تو آپ پازیٹیف انداز میں دیکھیں تنقید کرنا تو بڑا آسان ہے آپ چھوڑ کے کیا گیتے انسا ذرا پوچھیں جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی تھی دوہ دار اٹھرہ میں اس وقت کیا تھا آپ کے پاس مجھے آپ کے کیا ٹیمز بن رہے تھے بتا رہے ہیں شیزہ صاحبت کیا تھا آپ نے تو سوائے میں گی میں پوچھ ذرا بتا دو نا میں کی بجلی کیسے رہا معاہدے کر کے کہ وہاں سے خود ہی شیزہ میری بہین خاجہ صاحب نے سب سے پہلے راجہ رنٹل کا نام کن کو دییا تھا میں تو پتا آپ کو یاد دو راجہ آپ نے بھی کسی کو چپراسی کہا تھا آپ نے بھی کسی کو ڈاکو کہا تھا سنو نا آپ مقصود چپراسی آپ تو بعد مقصود چپراسی اور ٹی ٹیز کی ہو رہی ہے نا ٹی ٹیز کس کی آئیں چپراسی بھی ہو رہی ہے اور کے پی میں جو ہوتیل بنا رہے ہیں ہم نے تو اپنی منی ٹیل دی لی ہم تو اپنی چیز انہوں نے عالمی داروں کی بات کی ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں ہم ان کے سیاسی مخالفین ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتا ہے کہ دو ہزار تیرہ کے اندر پاکستان ایک سو ستائیسنے نمبر پہ تھا جب پی ایم ایلن کی حکومت آئی جب پی ایم ایلن کی حکومت گئی تو پاکستان دو ہزار ستروے نمبر پہ تھا دس پرسنٹ ہم کرپشن دس رینکنگ جو ہے پاکستان کو دودیا میں ہم کرپشن میں بہتر کر کے گئے ان کی حکومت نے تین سالوں میں ایک سو سترہ سے ہمیں ایک سو چالیسے نمبر پہ پہنچا دیا ہے یہ بات کس رہ کرتے ہیں آپ دوائیوں کی قیمتیں دیکھیں یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا چھوڑ کے گئے تھے ہم تقریبا جو ہے وہ چھے فیصد پہ جی دی پی چھوڑ کے گئے تھے یہ اس کو کووک سے پہلے منسی میں لے جا چکے تھے ہم اپراتے زر چار فیصد پہ چھوڑ کے گئے تھے آپ کو کوئی ایک میکرو اکنومک انڈیکیٹر اٹھا لیں کوئی ایک جو انہوں نے بہتر کیا یہ اپنی جو دسمل پرفومنس ہے پچھلے دو سالوں کی اس پہ یئر آن یئر کمپیریزن کر کے تو اپنے آپ کو جو ہے وہ مہان جو ہے وہ پروپورٹریے کرتے ہیں دنیا کے آگے آخر پہ بات میں آجاتی ہے کہ آج روٹی کتنے کی مل رہی ہے آج بجلی کتنے کی مل رہی ہے آپ کے عالمی ادارے آپ کی کرپشن کے آپ تو عالمی طور پہ کرپشن سرٹیفائید ہو گئی آپ کی آپ کی جب سے نام لیتے ہیں آپ کی سارے انڈسکلوزڈ اکاؤنٹ جو الیکشن کمیشنر پاکستان کہتا ہے جن لوگوں سے آپ پیسے لے رہے ہیں ان سے پوچھیں کے اندر انہوں نے فوریس لارز کو سائیڈ پہ سسپینڈ کر کے جو ہے وہ فوریس ریزورٹس کے اندر جو ہے وہ ایوبیا کے اندر ریزورٹس کی اجازت بھی جاری ہے نام پوچھیں کون ہے مالکان اور جا کے تحقیق کریں کہ کیا وہ ان کی پورن پنڈنگ کیسز کے اندر جو ہیں ان کے نام ہیں کے نہیں ہیں ان کے تو کرپشن کے جس دن کھنے یہ سارے معاملات تو یہ تو کہیں کہ نہیں رہیں گے وزیر آزم نے خود ایک ٹیکن آخری بات وزیر آزم نے خود چینی کی درامت کی اجازت دی وزیر آزم نے ای سی سی وزیر آزم کے اپرویو کے بغیر نہیں دیتی آپ کی فوڈ سیکیورٹی کی منسٹری کہتی رہی کہ ملک میں چینی نہیں ہے آپ نے اس کو درامت کیا آپ نے ایک سپورٹ کیا تاکہ آپ اپنے پارٹی کے فائنانسر کی جبیں بھر سکیں اس ملک کے اندر چھ مہینے میں چینی 53 روپے سے 120 روپے کی ہو گئی آپ نے درامت نہیں روکی آپ نے پھر ایک سال اور 120 کے بعد آپ نے ایک سال جو ہے وہ چینی ایک سپورٹ کرنے کی اجازت دی کس نے روکنا تھا آپ کہتے ہیں کنسٹرکشن سیکٹر بہتر ہوا ادھر سے آپ کرپشن کرتے ہیں ادھر آپ نے ریال اسٹیٹ میں جو ہے وہ بلیک منی وائٹ کرنے کی ٹوٹیاں کھولی ہوئی ہے کوئی جا کے لائنڈ خرید لے آپ سوٹس نہیں پوچھتے ادھر سے آپ کے وزیر جو ہیں آپ کے حکمران جو ہیں وہ پیسے کمارے ہیں ادھر وہ ریال اسٹیٹ میں منی وائٹ کر رہے ہیں آپ نے تو اس ملک کو تباہی کی اس نہیت پہ پہنچا دیا ہے کہ پتہ نہیں ہم اگرے دس سال بھی واپس آسکتے ہیں کہ نہیں آسکتے تو ذرا سنجیدہ ہو جائیں یہ میٹی میٹی باتیں کر کے پیار سے بول کے پاکستان کی بہتری نہیں ہونے والی اپنے کام پہ فوکس کریں پولٹیکل بکتمائزیشن بند کریں اور جو شریف خاندان کا ان کے ذہن پہ بھوت سوار ہے عمران خان صاحب کے اس کو اتار کے ذرا سائیڈ پہ رکھیں اور عوام کے بارے میں سوچنا شروع کریں حسن صاحب یہ جو ورس سیچویشن جس کا اپوزیشن کہتی ہے وہ اتنی خراب صورتحال مہنگائی چیزیں سب کچھ ہے حکومت کہتی ہے اگر اتنی خراب صورتحال ہے تو لوگ آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہیں اس طریقے سے کیوں نہیں نکلتے بار اس حساب سے تو لوگوں کو جو آتش فشا ہے وہ پھڑ جانا چاہیے تھا دیکھیں تار صاحب بزاری یہ ہے کہ لوگوں کا جو نکلنا ہے اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح کہتے ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں لوگ گاڑیاں توڑ دیں لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو گریبان سے پکڑ لیں یہ اگر اس کو سمجھتے ہیں تو وہ اپوزیشن نہیں چاہتی اس ملک کے اندر انتشار کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے ہم نے ہی چلانا ہے سیاستدان ہی چلائیں گے یہ عامریت جو ہے چند دنوں کے لیے آتی ہے اور یہ اپنے اثرات چھوڑ کر جاتی ہے اب کون سا پروٹیسٹ ہے جس میں لوگ سڑکوں پر نہیں آئے اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے یہ الزام نہیں لگا سکتے ان کا کام تو کر کے دکھانا ہے انہوں نے آج تک کوئی کام نہیں کیا کوئی چیز سیدھی نہیں کی کوئی انہوں نے پونے چار سال میں مجھے ایک کوئی روڈ میں بھی دکھا دے کہ ہم تعلیم میں یہ کریں گے ہم ہلتھ میں یہ کریں گے ہم اپنا پارلیمنٹری افیرز میں ہم نے یہ ایسا کام کر دی ہے کوئی چیز یہ نہیں بتا سکتے جی چلے میں وقفہ لے لوں وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر پروگرام کو کنکلوڈ کرتے جی ویلکم بیک ناظرین شدہ فاطمہ صاحبہ حسن متضا صاحب حمجد نیازی صاحب میرے مہمان ہے لا سیگمنٹ ہے نیازی صاحب تھوڑا سا وقت کم ہے ایک ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب نے ایک ٹوئٹ بھی کیا ہے بعض ماہرین جو ہے وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے تو کھل کے کہا کہ جس طریقے سے ہم قانون سازی کر رہے ہیں دباؤ پر آئی ایم ایف کا دباؤ ورلڈ بینک کا دباؤ باقی چیزوں میں ہم ہماری جو پارلیمان ہے وہ ہوسٹیج بن گئی ہے انٹرنیشنل جو فائننشل انسٹیوشنز ہیں ان کے حکم کے مطابق ہم چل رہے ہیں کیا ردعمل ہے آپ کے سبے حافظ صاحب کوئی آئی ایم ایف کے پاس ہم خوشی سے نہیں گئے ان کا دی ہوا کشکال تھا جو ہمارے گلے میں آیا لیکن ہم نے کوئی ان کی کنڈیشنز کے اوپر تو نہیں یہ ساری لیجسلیشن کی نا ہم نے لیجسلیشن ضرور پاکستان کے مفاد میں کی ہے آج اگر آپ نے اسٹیٹ بینک کو جو ہے وہ ایٹانومی دی ہے تو اس ایٹانومی کے پیچھے کیا مقصد تھا کہ آج آپ نے ان کو جو ہے ایک کھڑا کرنا تھا پاکستان کی معیشت کرنا تھا اب اس کو یہ کوئی نام دے لیں اب ان کے کئی باتیں جو ہے وہ اگر صرف اس میں ایک ہی نکتہ تھا کہ پاکستان کی حکومت جو ہے ہے وہ پیسے باروین نہیں تو اگر تو ہم تو پہلی پیسے ان سے نہیں لیے ہم نے کوئی نوٹ چھاپنے سے کہا فرانتے زیادہ ہی ہوتا ہے نا یہ تو نوٹ چھاپ چھاپ کے انہوں نے دو کام کی ہے لٹو پھٹو اور نوٹ چھاپو باروین کے اوپر بھی بڑا جائسہ بشو ہے نا کہ باروین آپ نے سیڈ بینک سے نہیں کی کمرشل بینک سے کی اور زیادہ جو نا وہ کتنے ریٹ پیٹ کلے گئے یا اور کدر کی باتشاہ انہوں نے کچھ چھوڑ کے گئے ہوتے انہوں نے تو زیر کے لیے بھی پیسے نہیں چھوڑے تھے انہوں نے تو ملک اس ڈگر پہ لا کے کھڑا کیا تھا کہ جہاں پہ آپ کا کوئی ادارہ ایسا نہیں بچا تھا جو تنزلی کی طرف جو ہے نا جا چھو کہو یہ تو میں سمجھ تو حمد ہے حوصلہ خان صاحب کے اس نے یہ پاکستان کا ریکیوری کی پوزیشن میں لاکھ کھڑا کیا انہوں نے تو ڈبوں کے رکھ دیا چاہاں چیز کوئی مجھے ادارہ بتا دیں جو اپنے پیروں پر کھڑا ہو شیزے صاحب آپ اگری کرتی ہیں اس بات سے کہ ہمارے ہاتھ جو اب یہ قانون سازی ہو رہی ہے وہ پریشر کا نتیجہ ہے انٹرنیشنل فائننشل انسٹیٹوشنز کا دیکھیں میرے اگری کرنے نہ اگری کرنے سے تو فرق بھی نہیں پڑتا یہ امجد صاحب چاہید اپنے فائننس منسٹر کونی سنتے شاکت ترین صاحب نے بڑا کلیرز لیکا ہے کہ ہم سیٹ بینک کی کنڈیشنز کی وجہ سے ہم نے یہ بلد پاس کروانے ہیں کیونکہ ہم نے سیٹ بینک کے پاس واپس جانے اپنی ٹرانش ریلیز کرانے سو امجد نیازی صاحب مجھے امید ہے کہ صرف ٹاک شو کی حدہ کی جو ہے ان کو چاہی کو چاہی دیں گے اور ان میں جانتے ہوں کہ اس کے پیچھے سچائے کیونکہ اگر وہ اصل میں بھی نہیں جانتے تو پھر تو اس ملک کا مستقبل ہے وہ واقعی بہت زیادہ خطرے میں ہے اگر ہمارے حکومتی میمبران کے یہ حالات ہیں اگر میرے بھائیں ہیں شاکر ترین صاحب سے بریفنگ لیں کیونکہ وہ ٹی وی پہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو ہے ہمؑ اے مف کے لیے کریں آئی ایم ایف بالکل کوئی شوق سے نہیں جاتا آئی ایم ایف ہم بھی گئے تھے ہماری تقریباً میرے چالے ساتھ ایس جون کو حکومت آئی تھی اور چار چلائل کو ہم آئی ایم ایف رہتے بغیر ملک کا پیسہ اور وقت ضائع کیے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ ہم نے ایفیکٹیولی آئی ایم ایف کی پولیسی پاکستان کو نقصان پہنچائے بغیر دو سال میں ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام ختم کیا تھا کرسٹین لبارٹ جو ہیں وہ خود پاکستان آئی تھی اور وزیراعظم کو مبارک بات دیکھے گئی تھی یہ ہوتی ہے اکنومک مینجمنٹ دنیا جاتی ہے انٹرنیشنل ڈونرز کے پاس مگر اس پیسے کو آپ یہاں پہ انویسٹ کہاں کرتے ہیں کیسے خرچ کرتے ہیں اس سے ریونیو کیا جنریٹ کرتے ہیں بات وہ ہوتی ہے اب انہوں نے جو ہے پشلے تین سالوں کے اندر جو اس ملک میں 65 فیصد قرضہ اس ملک کا بڑھایا ہے آپ مجھے ایک اینڈ دکھا دیں جو اس حکومت نے کہیں لگائی ہو کوئی ایک پروجیکٹ بنایا ہو یہ کیا کس قسم کی باتیں ہیں اگر احساس پروگرام ہے تو وہ بسپ ہے اگر ہیز کارڈ ہے تو وہ نواز شریف چلا رہا تھا یہ آ کے سختیاں بدلنے سے اور اس طرح کی باتیں کرنے سے اور جملے کسنے سے اس کے اور لوگوں کے حالات نہیں بہتر ہوں گے مجھے خوف آتا ہے جب میں حکومتی عراقین سے اس قسم کی زبان سنتی ہوں اور میں صرف دل میں دعا اور امید کرتی ہوں کہ یہ صرف ٹاک شو کی حد تک اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ اصل میں جانتے ہوں گے کہ اس وقت لوگوں کے اصل میں گراؤنڈ پہ کیا حالات ہیں اور تاکہ وہ اس کی بیٹری کے لیے کوئی کام کر سکیں حسن مطردہ صاحب صاحب فائنل کومنٹس آپ کے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں یا مالیاتی ادارے ہیں یہ ان کا پریشر ہے جس میں یہ لیجسلیشن ہو رہی ہے آپ دیکھیں کوئی کامنٹ بھی مہینے کی بنیاد پر بجلی کے نرخ جو ہے وہ نہیں بڑھاتی پچھلے مہینے بھی بڑھے تھے اس مہینے بھی بڑھے ہیں یہ اگر عوامی حکومت ہوتی تو یہ عوام کو ریلیف کی بات کرتے یہ اس طریقے سے بدردی سے نہ بڑھاتے اور ان کا جو فینانس منسٹر ہے وہ خود کہہ چکا ہے یہ بات تسلیم کر چکا ہے تیوی کے اوپر کر چکا ہے کہ ہم نے مارچ تک پیٹرل بھی دو سو روپے کا کرنا ہے پر لٹر ہماری یہ مجبوری ہے ہم بجلی کی قیمت بھی بتدریج بڑھائیں گے ہم گیس کی قیمتیں بھی بڑھائیں گے ہم پیٹرل کی قیمتیں بھی بڑھائیں گے یہ تو عوامی دباؤ ہے یا اوپوزیشن کے لانگ مارچ کا خوف ہے کہ انہوں نے یکم پہ سیل مہنگا نہیں کیا یہ آپ دیکھیں گے جس وقت یہ پریشر ہٹے انہوں نے ایک سیکنڈ سے پہلے وہ پورے مہنی یہ تو پندرہ پندرہ بیس بیس روپے بڑھائیں گے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سٹیٹ بینک کو اٹانومی دے دی ہے ابابا سٹیٹ بینک آپ نے بیچ دی ہے کشمیر آپ نے بیچ دی ہے آپ نے خارجہ پولیسی جو آپ کی ہے اس میں ہم آئیسولیٹ ہو کے رہ گئے چین جیسے دوست ہم سے بھاگ گئے آپ کا دورہ چین اگر دیکھا جائے اور وہ پکچر دیکھی جائے جو آپ وہاں سے ریلیز کرتے رہے سیلپیاں بنا بنا کے تو اس میں ساری پوزیشن آیا ہو جاتی ہے آپ گرین پاسپورٹ کو اس بانے آئے تھے آپ نے تو گرین پاسپورٹ کے وزیراعظم کو بیتوکیر کر دی ہے یہ لمحے چیز ہے سمجھتا ہوں اگر یہ چاہتا دیر رہیں گے تو لیکن سے خلافی نقصان ہوگا ان کو فوراں جانا چاہیے میں سب کچھ کومنٹ کریں گے اگر لازت ترٹی سیکنڈ کے اندر بنا میں کیونکہ حسن مطلع صاحب نے بڑی سخت بات بلکل دورہ چین میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن نے وہ کردار کی ہے جو پورس کے ہاتھی ہوتے ہیں دورہ چین جتنا کامیاب رہے ہیں انہوں نے کہا وہ تصویر نہیں وہ بھی آگئی پھر انہوں نے کہا پرائم میسٹر کے ساتھ نہیں آئی وہ بھی آگئی انہوں نے کہا کہ یہ پریزیڈنٹ کے ساتھ نہیں آئی وہ بھی آگئی اور بڑے اچھے محول میں ایک بڑے ایگری میٹس کے ساتھ جناب پرائم میسٹر پاکستان واپس آئے اور انہیں دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی یہ جو پاکستان کے مفاد میں دورہ کیا گیا ہے اس میں کوئی چائنہ کی طرف سے یا کسی اور ممالک بلکہ آپ نے تو اس سے بہت ساری اچھے مئٹ حاصل کی ہیں الحمدللہ بہت سارے فیلز میں ایگری میٹس ہوئے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ جو فیس ٹو شروع ہو رہا ہے تو یہ پاکستان کی ترقی میں ایک انشاءاللہ قلیدی کردار ادا کرے گا چلیں جی اللہ کرے جی جی شدہ صاحبہ وہ کے پی کے سے ہیں تو کے پی کے جو ہے اس کے اندر یہ فوریس لارز خبر آئی ہے اخبار میں میں اس لیے پوچھنا چاہی ہوں گے یہ سچ ہے کہ فوریس لارز کو سائل پر رکھے عمران خان صاحب کے سپیشل ایڈوائزر رہ چکے ہیں اور ان کے فوریل پنڈنگ کے کیس میں ان کا نام بھی ہے کیا واقعی یہ بات سچ ہے کہ فوریس لارز کو سائل پر رکھے نتیا گلی کے اندر ایک پوشٹار کوٹیل بنانے کی اجازت دی جاری ہے یہ نیازل صاحب ایسا ہے شیزا فاتمہ آپ پارلیمنٹیرین ہیں سنی سنائی باتیں اور وہ بھی اخبار میں اس سے آپ سے خدیش چاہی ہو جی وہ نیازل تصویم ہے انہوں نے جو سنائے اس کو انڈورز کر دیں سب سے پہلے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اگر کوئی ہے تو مجھے بتا دیں چلے آپ چیک کر کے بتا دیں چلے چلے نیازل صاحب جی حسن صاحب سب تک سامنے لے آئیں گے نیازل صاحب کس کے حسن صاحب فورن فنڈنگ کیس کے جو ملزبان ہے فورن فنڈنگ کیس ہم نے تو ہر چیز سامنے رکھ دی ہے قوم کے سامنے بقیدہ نوٹری رپڈک کے ہم نے تسلیم کر لیا ہے آپ نے اور اس کے رپورٹ کے اندر کہیں پہ بھی یہ الزام نہیں لگا الحمدللہ کہ اس میں کوئی فورن فنڈنگ ہے بہت جو ہے اس میں صرف دو ایک آنٹس کے اندر ترانزیکشن تھی جس کو ایک میں ڈبل انٹری ہے اور ایک جو ہے آپ نے دوسروں میں شفٹ کی ہے اس میں جو ہم سے کوئی اس میں یہ بات تو نہیں تھی کہ آپ نے کسی وہ فنڈنگ لی ہو ابھی ابھی آپ کو ہم نے تو اسی لیے کھا ہے کہ آپ کے کاؤڈ سکور ہمارے کاؤڈ کو ساتھ دیکھ کے ایک ہی دفعہ آپ دائل کریں تاکہ آپ کا پتہ چل جائے کہ آپ کیا پوزیشن اور ہم کہاں کھڑیں ہیں چلے یہ بڑی بڑی لمبی بڑی لمبی شیدہ صاحبہ حضر مرتضی صاحب حمد نیائی صاحب تمام میمانوں کا بہت شکریہ کل اسی پرڈیم میں انشاءاللہ ایسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ